بسم اللہ الرحمن الرحیم اب وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو رہے ہیں اور وہ آپ کو سامنے آ آ کے بیانات ریکارڈ کرا رہے ہیں انٹرویوز دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا ہم نے جرم کیا ہم نے کچھ غلط کیا ہم نے عمران خان صاحب کی محبت میں یا ان کی چاہت میں یا کسی کے احکام کے اوپر یا کسی کے حکم کے اوپر یا کہیں سے اوپر سے کوئی آرڈر تھے ہم نے جناب ان کا کام اٹھا کے رکھا ان کو مسیحہ بنا کے پیش کیا ان کو دیانت اور امانت کا منبع منارہ نور پتہ نہیں کیا کیا بنا کر پیش کیا وہ اب سب کے سب اب اب آپ سے نا وہ مافی تلافی کر رہے ہیں یا شرمندہ ہو رہے ہیں کچھ تو مافی تلافی نہیں کر رہے ہیں اس طرح کے جو کریکٹر ہیں پاکستان کی صحافت میں کچھ تو پیرا شوٹر ہیں ان کیا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئے کدھر سے آئے کیوں آئے اور آئے آکے بیٹے ہاتھ سیٹ کے اوپر اور جناب وہ چونکہ مالک بڑا سادہ سوصول ہے کہ یہ ایک میڈیا ہوس ہے مثال میں آپ کو دے رہا ہوں یہ دنیا ٹی وی ہے دنیا ٹی وی کے مالک ہیں صرف دنیا ٹی وی پورے کو ہینڈل کرنا ہے تو ایک اس کا جو آنر ہے میامر صاحب ان کو آپ جو ہے ان کی سنگی کے اوپر نو رکھ لیں اور چونکہ ان کے پاکستان میں بزنس بہت زیادہ ہیں میں میامر صاحب کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہے یہ مثال جو ہے وہ آپ لکھانی صاحب کو بھی دے سکتے ہیں ایکسپس والوں کو بھی دے سکتے ہیں سما ٹی وی کو بھی دے سکتے ہیں سما ٹی وی کا تو اب جو آنر جو ہے وہ علیم خان صاحب ہو گئے ان کے بھی اسی طرح کے سٹیکس ہیں تو پاکستان کے جو میڈیا ہوسز ہیں ماں سوائے جنگ جی ہو گئے ان کے سٹیکس اسی طرح کے ہائی ہیں اور ان کو اگر آپ کو پتا ہو مثال کے طور پر میامر ص صاحب سے آپ نے کام کروانا ہے یا لکھانی صاحب سے کام کروانا ہے یا علیم خان صاحب سے کام کروانا ہے کوئی ان کے دفتر میں کوئی ایکسی سیٹ پر اس کی مثال یہ ہے کہ مسٹر اے مسٹر بی جس کا صحافت میں کوئی تجربہ ہے اور اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں انہیں کہے جی میاں صاحب اس کو جو ہے انکر بنانا چاہ رہے ہیں ویری گوڈ سٹاف چار دن ٹریننگ بھائی وہ بول بہت اچھا لیتا ہے وہ آپ ٹارگٹ کر لیتے ہیں کہ یہ سپیچ اچھی کر لیتا ہے یہ بول اچ سانی اس کی بڑی ہے کہ وہ زبان تراز بہت ہے جو بھی آپ کہہ لیں اس کو انکر بنانا ہے وہ میاں صاحب نے کہنا میں جناب ملوکر خادم مسئلہ کوئی نہیں آجو پیجو وہ جناب بن جائیں تو اس طرح کے پیرا شوٹر بھی پاکستان کی صحافت میں وہ صحافی نہیں ہے صحافی وہ ہوتا ہے جس نے خبر ڈھونڈی ہو تلاش کی ہو اور جس نے جس کو اڈیٹر کہتا ہو کہ یہ میرا رپورٹر ہے یا یہ میرا صاحب اڈیٹر ہے تو برحال یہ ایک اس کی ڈیفنیشنل الیدہ ہے تو اس طرح کے جو وہ پیرا شوٹر تھے یا کہہ لیں کہ جو جو گھس بیٹھیے تھے وہ بھی پاکستان کے میڈیا میں بہت ہیں اور مطلب ارینجمنٹ کے وجہ سے تو انہوں نے بھی یہ والا کمال کام کیا اور با کمال طریقے سے کیا اب وہ بھی مافیاں شافیوں مافیاں تلافیوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور انہی میں سے بہت سے اس طرح کے صحافی ہیں جن کا لائف سٹائل جو ہے ان کی آمدن کے ساتھ میچ نہیں کرتا مطلب اگر آپ دس لاکھ بیس لاکھ بھی تنہا لے رہے ہیں مہینے کی آپ مجھے بتائیں کہ جو بندہ بیس لاکھ مہینے کی تنہا لیتا ہے اور اس کا ٹیکس کٹواتا ہے یعنی وہ گوشوارے وغیرہ وہ اپنے پرائیوٹ جیٹس کیس طرح رکھ سکتا ہے یار پاکستان میں اس طرح کے بھی صحافی ہیں جو ایک کے کریم ڈیڈی صاحب کے بھی سنا ہے ان کے ساتھ کی تعلقات ہیں اور وہ پارٹنرشپ ہیں ان کی سٹاک اسچینج میں بڑے لیول کے بروکروں کے ساتھ معاملات ہیں ان کے اور اپنے جیٹ اور دبائی میں سیٹنگ اور وہ صحافت صرف اس لی ہے کہ وہ کام چلتے رہے ہیں ان کے وہ بھی سارے اسی طرح ہی لگے ہوئے ہیں میں تازہ تین مثالیں آپ کو دینے لگا ہوں پہلی مثال میں بشر لکمان صاحب بشر لکمان صاحب نے سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ تسلیم کیا ہے کہ جناب کہ ہم نے عمران خان صاحب کی بیجا جو تھی حمایت کی اور ہم نے یہ کیا وہ کیا یہ کیا غلط کیا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ وہ کامران شاہ صاحب نے بھی سلیم صافی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اپنے پروگرام میں بتایا اور کھل کے بیس بائیس منٹ کی وہ گفتگو جو ان کی وہ سننے کے قابل رکھتی ہے مطلب سننے کے قابل ہے کہ ون سائیڈل ہی ہم نے کس طرح کر دیا اس وقت کی وزیراعظم کو میں ایک ٹی وی چینل میں اس وقت کام کیا کرتا تھا اور وہ ٹی وی چینل بول ٹی وی تھا بول ٹی وی میں بیٹھ کے میری میں چونکہ اس وقت کہہ لیں میری پوزیشن اس طرح کی تھی مینجریل کام تھا میرا تو وہ ہمیں حکم آتا تھا کہ جب نواز شریف بولنے لگے تو اس کی اپنے آواز بند کر دی نہیں ہو میں کہے یار کی ہے کیوں کہ بند کر دی نہیں نہیں یہ مجرم ہے یہ بول نہیں سکتا ٹی وی پر میں کہے تو سر پھر اس کو ہم دکھائیں کیوں مطلب آپ نے آواز بند کی ہے وہ ایریٹیٹ ہو گئے نہیں یہ میسج جانا چاہیے لوگوں کو بھئی میسج اچھا یہ صحافت تھی اس وقت پھر وہ صحافت یہ تھی کہ خود ساختہ وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہ چونکہ ایک آدمی پارٹی نائل ہو گئی ہے ایک پارٹی کا صدر جو ہے وہ نائل ہو گئے تو پارٹی بھی نائل ہو گئی تو پارٹی نائل ہوئی ہے تو اب وہ چونکہ نائل عدالتوں نہیں کی تو آپ جو ہیں وہ بیٹھ کے کہیں کہ یہ خود ساختہ وزیراعظم ہے میں نے کہا جی یہ تو کام ہمارا نہیں ہے برحال اس طرح کے ہمارے کوئی پریشر ہوتے تھے ہم کہتے تھے بیٹھ کے کہ یہ والے کام یہ صحافت نہیں ہے وہ پھر اسی کٹ دیتے گئے ماشاءاللہ تو میں یہ جو بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے لائف سٹائل جو ہیں جو یہ باتیں مان لیتے ہیں ان کے لائف سٹائل چیزیں جو جاتے ہیں ہماری جو ہے وہ تھوڑی سی اور مجھ جیسے بے شمار صافی ہیں جن کا لائف سٹائل جو ہے وہ ان کی تنہا سے کم ہے سمجھ رہے ہیں نا اور بہت سے ایسے بھی ہیں بہت سے نہیں ہیں وہ چند ہیں چنیدہ ہیں گنے چنے ہیں جن کا لائف سٹائل جو ہے وہ ان کی تنہا سے کہیں زیادہ بلند ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اور دے ہمیں وہ نہ دے وہ عمران حال صاحب نے کیا سی نا اللہ تعالیٰ جس طرح کی شیخ رشید کو عزت دی ہے اس طرح کی عزت مجھے نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح کی عزت نہ دے نا تو مجھے بھی وہ والا ان کا جو جملہ یاد آ رہا ہے کہ جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ لائف سٹائل انچا کیا ان کا ہم ایسی ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ دے تو کسی جائز طریقے سے دے دیں یہ ان کی چائز تھی ہماری چائز کچھ اور ہے میں کسی جلن میں یہ بات نہیں کر رہا کسی حسد میں بات نہیں کر رہا میں خالص تنصافتی حصولوں کی بات کر رہا ہوں تو آخری ہمارے ہیں کامران خان صاحب دی گریٹ انہوں نے کل کے پرسوں دو ڈائی منٹ کی ایک ویڈیو کلپ انہوں نے اپنا ٹویٹر کے اوپر جڑا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب میں نا امید ہو چکا ہوں خان صاحب میں لوگوں کو امید دلاتا رہا ہوں لیکن اب میں بھی تھک چکا ہوں وہ دو ڈائی منٹ جو ہے مطلب بڑے ربط کے ساتھ ان کی کمیونکیشن سکل تو کامران خان دی گریٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں وہ جب بولتے ہیں تو پھر کمال بولتے ہیں اور خان صاحب آپ دو تحیی وقت گزار چکے ہیں آپ کو کسی نہ بتایا لیکن میں آپ کو بتا رہنے لگا ہوں کہ آپ کی نیا جو ہے وہ بھور میں پھسی ہوئی ہے پائیں نا اے دوسری کیوں نے اثر ہے مجھے بتانا پڑ رہا ہے مجھے امید تھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو گمراہ کیا اور اب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یار یہ تو جناب ان کی نیت ٹھیک تھی یہ بڑے ٹھیک لوگ تھے ان کو لگ رہا تھا کہ سر یہ صحافی کا کام نہیں ہوتا یہ بات ذہن میں رکھیں صحافی کا کام ہے کہ واقعات بیان کر دے فیکٹس جو رپورٹر کے میں بات کروں کہ رپورٹر جو ہے وہ اپنے جو حقائق اس کے سامنے ہیں وہ اسی طرح بیان کر دے کہ جی کہ میں اس جگہ پر کھڑا ہوں اور یہ 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 کام ہوا ہے اور وہ فیکٹ فیکچولی اس کی کریکشن ہونی چاہیے یہ بلکل ٹھیک پھر اس کے بعد ادارتی کام آجاتے ہیں یا صحافی انا کام آجاتے ہیں دوسرے کے ایک چونکہ ایک بہت بڑا فلاسفر ہو گیا ہوا ہے وہ چیزیں دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے اس کا تجربہ اتنا ہو چکا ہے کہ اس کو پتا ہو کہ اگر یہ فیکٹ ہے کہ یہ اینک اسٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اینک کسی نے اپنے یہاں پر لگانے کے لیے رکھی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کسی نے یہ اینک جو ہے صرف دیکھنے کے لیے رکھی ہو یا دکھانے کے لیے رکھی ہو تو یہ تجزیہ نگا رہی ہے واقعات کے اوپر تجزیہ کرنا کہ یہ کام ہوا ہے کیوں ہوا کیوں ہو سکتا تھا یہ اس سے بچا جا سکتا تھا نہیں بچا جا سکتا تھا اور یہ پوری مانداری سے کرنا چاہیے اچھا جن لوگ میں آپ کو اس موٹی سی ایک نشانی آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ گورنمنٹ کو بیٹھ کے تنقید کا نشانہ کر رہے ہوں گے جو گورنمنٹ پوری طاقت میں بیٹھی ہو سمپل سی بات ہے وہ کر رہے ہیں صحافت کیوں اب یہ فیشن نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کا یا حکومت نے ایک آئین اور دستور اور قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ مطلب کہ قانون اور جو بھی کسی بھی ملک کا آئین دستور ہے اس کے مطابق چلے تو صحافی نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو کام کر رہی ہے تاریف مطلب اگر وہ کر رہی ہے قانون کے مطابق چلے رہی تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے وہ تو تاریفہ نہیں کرنی ہے بیئے کا ترین ہا 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 کیا خان صاحب چھاگے خان صاحب نے یہ کر دیا ایک بڑی خبر آگئی ایک نیک کام ہو گیا پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر یہ اس طرح کی جو ہیں نا ڈرامے بازی ہیں یہ اصافت نہیں ہوتی تو یہ لوگ یہی کرتے ہیں اور پھر جب کسی کی نئیہ ڈوبنے والی ہو تو آپ کڑم کر کے چھال لگا دیں اس نئیہ سے اور ثابت کرنے کی یہ کوشش کریں کہ ہم بڑے نیک پاک اور بڑے دیانتدار ہیں تو اس دھوکے میں نہ آئیے گا یہ جو لوگ آپ کو بیٹھ کے یہ باتیں بتا رہے ہیں ان سے سوال آپ سے پوچھنے والا یہ بنتا ہے کہ بھائی جان آپ کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ آپ کسی بندے کی خلاف نیگٹیو کمپین چلائیں یا آپ کو یہ کس نے حق دیا تھا کہ آپ کسی بندے کا پاپگنڈا کریں یہ تو صحافت نہیں ہے یہ تو پی آر شپ ہے یعنی پی آر شپ پبلک ریلیشننگ یہ تو کوئی اور کام ہے صحافت تو کوئی اور کام ہے صحافی کا کام تو یہ نہیں تھا اور اگر اب آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی بتائیں کہ اس کے عفض میں آپ کو ملا کیا کیا پھر یہ بھی بتائیں کہ یہ اتجاز کتھو آئے ہیں پھر یہ بھی بتائیں کہ یہ آٹ مرلے آٹ کنال کا جو گھر کہ کہاں سے آئے یہ سٹارک چینج کے بروکر جو ہیں یہ مطلب یہ پھر ساری چیز ہیں لیکن ظاہر ہے کہ نہ یہاں پر کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی بتاتا ہے تو اگر آپ کو یہ لگے کہ یار یہ بڑے جناب بڑا انہوں نے کام کیا ہے اگر آپ کو حکومت حکومت کے اوپر تھرڈ ورڈ جو جیسے ملک ہوتے ہیں ان کو ویسی بڑی تپ ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے وہ پورے ملک کو یا تو نا جرمنی ہو جو پان ہو کہ جناب کے پورا ملک ترقی کر رہے ہیں تو جو تھرڈ ورڈ ہے وہاں کے مسائل ہی اتنی ہوتے ہیں کسی نے کہا تھا غریب آدمی کے مسائل ختم نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ غریب آدمی اپنی غربت دور نہ کر لیں تو جب تک پاکستان کے مسائل غریبوں ہو لے ہیں تو پاکستان کے عوام حکومتوں کے اوپر اسی طرح کل بلاتی رہے گی تو ہمیں حکومت کے خلاف اگر وہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب یہ تو ان سے ان کے حساب پوچھنے چاہیے پہلے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیے اور اب یہ خوش فہمی نہ پال دیجئے گا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ٹھیک ہو گئے ہیں یہ لوگ اصل میں اگلی حکومت کے ساتھ اپنی لائن سیٹ کر رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ اے حکومت جا رہی ہے اور اگلی حکومت آ رہی ہے اور یہ سارے کام یہ کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں اور وہ کس کے کہنے پہ کرتے ہیں یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس پہ میرا خیال ہے کہ تبصرہ نگاری کر کے پھر کردہ پھر انگا ٹکور فیدہ کی تو وہ کوئی فیدہ فدہ کوئی نہیں ہو نا تو کامران خان صاحب ہوں کامران شاہد صاحب ہوں مبشور لکمان صاحب ہوں اور بھی بڑے نام ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تسلیم کر لیا چلیں ان کی تسلیمات کے اوپر ان کو سلوٹ کریں لیکن ان سے یہ پوچھنا بڑھتا ہے کہ اگر آپ نے تسلیم کر لیا تو کیا آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں یہ بھی پوچھا جائے کہ تب کیا وہ جو آپ کر رہے تھے وہ صحافت تھی یا جو اب کر رہے ہیں یہ کچھ اور ہے تو اتنی سی بات کر نہیں تھی چونکہ یہ ہو سکتا شاید کسیوں کو اچھی لگی یا بری لگے بات یہ ہماری اپنی برادری کی بات تھی میرے دل پہ تھوڑی سی یہ بات تھی میں نے کہا یہ میں آپ کے گوشت گزار کر دوں باقی آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ کون صحافت کر رہا ہے اور کون بزنس کر رہا ہے پھل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ کا